ہلو فرینڈز میں روزی جافری آج آپ کو بتاؤں گی اونین کیسے گروہ کرتے ہیں جیسا کہ برسات کا سیزن بھی جا چکا ہے اور گرمی لگ بگ ختم ہو چکی ہونے کو ہے اور تھنڈی ہوا کے ساتھ آنے والی ہے سردی تو ہم اس موسم کا سواگت کرتے ہیں اور تھنڈے موسم میں اگانے والی سبزیاں اونین گارلک بغیرہ لگانے کا یہ بہت ہی اچھا موسم ہے تو جیسے کہ پالک ہو گئے لیڈی شوگر ہے اس کے بعد کیرٹ ہو گئے اور بھی بہت ساری سبزیاں ہیں میں کتنے نام لوں فیلال تو میں ابھی آپ کو اونین کیسے گروہ کریں وہ بھی جل وہ میں بتانے والی ہوں تو اونین گروہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ میند نہیں کرنی ہے بس مٹی کو تھوڑا بربوری رکھنی ہے یہ مٹی جو دیکھ رہے ہیں تھوڑی بربوری ہونی چاہیے ہلکی مٹی ہونی چاہیے اگر آپ کی سادھی مٹی ہے تو تھوڑا سینڈ ملالیں اس میں ریور سینڈ ملالیں اور اس میں اگر جیسے جلدی گروہ کرنے کے لیے میں بتا رہی تھی تو آپ کو اونین لینا ہے اور اسے اس طرح ہم نے اس میں پانی رکھا ہے اور پانی کے اندر میں نے اسے دو دن رکھا ہے تو اسے آپ دیکھیں کہ یہ جب میں نے رکھا تھا تو تھوڑا تھوڑا سا اس طرح کا اس میں سپروٹنگ تھا جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکیل کسی سپروٹنگ تھی یہ تو اس طرح کا میں نے رکھا تھا اور یہ بلکل اس طرح تھا دیکھ رہے ہیں تو میں نے اسے دو دن رکھا ہے ورٹر میں اور پورا نہیں ڈپ کیا ہے تھوڑا تھوڑا ڈپ کیا ہے دیکھئے اور ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی خوبصورت اس کی روٹ آئی ہے دیکھئے یہ کیا ہو گیا اور ایک یہاں ہے یہ بھی ہو گیا اور یہ خراب ہے اس لئے شاید اس میں روٹ نہیں آئی ہے دیکھئے اور ایک یہاں بھی ہے اس میں بھی روٹ آگئی نہیں دیکھئے کافی بڑے بڑے اسے روٹ آئے ہیں اور یہ چیز صحیح لیں گے آپ دیکھیں گے جب بھی لیں گے اونین لگانے کے لئے تو یہ صحیح ہونا چاہیے ایسے داپ کے دیکھیں گے ہارڈ ہونا چاہیے یہ صحیح ہونا چاہیے کلپل نہیں ہوا اور اگر آپ کو لیف یوز کرنی ہے تو یہ چیز بڑھا لیں بلب اس کا بڑھا لیں گے تو اس سے اس کے لیف جو آئیں گے بہت موٹے موٹے سائیں گے اس طرح کے پتلے نہیں اس کے بہت کافی موٹے رہیں گے اگر اس کو یز کرنا ہے آپ کو زیادہ تو آپ بڑھا پیاز لیں اونین لیں اور اگر آپ کو بل بڑھے بن لینے ہیں پیاز آپ کو بڑھے چاہیے تو اس طرح کے چھوٹے سے چھوٹے لگائیں آپ اور اس سے اس طرح روٹے جو آپ دیکھ رہی ہیں آگئے اس میں تو یہ اپنے لگا دوں گی تو یہ بہت ہی جلدی گروہ ہو جائے گا ہم اس طرح مٹی پہلے سے اس میں میں نے اسے گرائی کر دی ہے اس کی جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح مٹی کو تھوڑی سی ہٹا کر اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں دو دن پہلے اس کی گرائی کی تھی اب میں نے اس پہ پانی بھی نہیں ڈالا ہے اس کے وجہ سے میرے کڑی پتے کو دیکھ رہے تھوڑا سا ملچایا سا ہے آج میں اس میں وارٹرنگ کروں گی جب اونین لگا لوں گی تو اور اونین میں وارٹرنگ حساب سے کریں زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ خود ہی تھوڑا آپ دیکھتے ہیں یہ پانی والا ہے تو اس میں زیادہ نہیں چاہیے وارٹرنگ حساب سے کریں گے اس کی وارٹرنگ اس طرح ہم لگا دیں گے اور دوسرا بھی یہاں لگائیں گے ہم کم سے کم اتنی دوری تو ہمیں رکھنی چاہیے تین چار انچے کی دوری پہ ہی ہم کو لگانا ہے اسے اس طرح ہم اس کی روٹ ٹوٹے نہیں اچھے سے مجھے لگانا ہے میں نے اسے دوسرا لگا دیا دیکھیں اس کی بھی بہت ساری جھوٹا ہی ہے اور اس طرح میں نے فرینڈز لگا دیا ہے سب کو دیکھ رہا ہے یہ میں نے یہاں لگایا اور یہاں لگایا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہوتا ہے آپ اسے ایسے لے کر لگا لیں اس طرح کا اسپروٹنگ والا لے لیں پیاس اسپروٹنگ والا لینے سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی اس میں لیف آ جاتی ہے جو آپ دیکھنے یہ پہلے سے ہے اسپروٹنگ اس کی تو یہ جلدی جلدی بڑھنے لگتا ہے اور اگر آپ اس طرح کا بھی لے کر لگائیں گے تو اس میں اسپروٹنگ بھی ہوگی روٹنگ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں تو پیاس لگانا بہادی آسان ہے اور اس میں پہلی بار ابھی تو میں اس میں واٹرنگ اچھے سے کروں گی کیونکہ ابھی میں نے پہلی بار اس میں ڈالا ہے لگنگرو کیا ہے تو ابھی میں دے دوں گی اس میں پیاس تاکہ اچھے سے سیٹھ ہو جائے اور پھر میں اس کے بعد جب اس کی مٹی تھوڑی سوکی ہوگی تب ہی میں اس میں ڈالنے والی ہوں جب اس کی مٹی اوپر کی تھوڑی سوک جائے گی نمی بلکل اس کی ختم ہونے کو رہے گی تب اس میں میں پھر ایک بار وارٹنگ کروں گی اور میں نے کچھ دن پہلے بنانا فٹیلائزر کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو میں ابھی ڈسکریپشن میں اس کا لنک دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا اور جس کا اثر دیکھئے میرے پودھوں پر کتنا اچھا ہوا ہے میں نے اس میں بھی ویسے ہی ڈالا ہے جیسے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں دیکھئے اس میں بہت ساری کلیاں لگی ہیں دیکھئے یہاں بھی ہے یہاں ہے ادھر دیں آپ دیکھ رہے ہیں پورا پیر بھڑا ہے کلیوں سے اور ادھر دیں دیکھئے اور یہ دیکھئے چھوٹی سی ڈالی کے یہ دیکھئے کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کلیاں سے یہ بڑھ گیا ہے اس میں بھی کلیاں ہیں کلیاں بڑھ گئی ہیں کلیاں بڑھ گئی ہیں اس میں دیکھئے پورے پودے میں یہ بسکس کی کلیاں بڑھ گئی ہیں یہ میں نے بنانا فٹیلائزر ڈالا تھا جس کا اثر ہے اور میرے فرینڈس آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ ہم نے پہلے سے اونین لگا رکھا ہے یہ ہے ملکی لیف میں نے یوز کی ہے آمیٹ بنانا ہو پاسٹا بنانا ہو یہاں بھی لگا ہے میں نے تو یہاں بھی میں نے ہی بسکس میں ڈالے تھے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پھول لگے میں ہیں کلیاں بھی ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں پھول اور کلیاں ہریمی ہیں بہت ساری کلیاں آ رہی ہیں دیکھیں ہر جگہ اس میں کلیاں بھڑی رہی ہیں یہ ہمارا پور او کلاک کا پودا ہے اس میں بھی خوب فلاورنگ ہو رہی ہے تو فرنس آپ بھی لگائیں پیاز اور اپنے گھر میں کچن میں خوب اس کو استعمال کریں کیونکہ وہ حد وقتہ بھی لیبل ہوتا ہے ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پاستہ بنائیں چومنگ بنائیں آلو پڑاٹھا بنائیں ان سب میں ان کی پتیاں کٹ کے ڈالیں جو پوسٹک بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی بنیں گے اس سے تو فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پلیز اوکے بائی سیو اگین بائی